بسم اللہ الرحمن الرحیم منٹو لکھتے ہیں کہ میں شدید گرمی کے موسم میں ہیرہ منڈی چلا گیا جس گرمے گیا وہاں کی نائکہ دو عدد ونڈو اے سی چلا کر اپنے اوپر رضائی اوڑ کر کپ کپا رہی تھی میں نے کہا میڈم دو اے سی چل رہے ہیں اور آپ کو سردی بھی لگ رہی ہے آپ ایک بند کر دیں تاکہ آپ کا بل بھی کم آئے تو وہ مسکرا کر بولی کہ اساں گیڑا اے بل اپنی جے وچو دینا ہے منٹو کہتے ہیں کہ کافی سال گزر گئے اور مجھے گجرہ والا اسسٹنٹ کمیشنر کے پاس کسی کام کے لیے جانا پڑ گیا شدید گرمی کا موسم تھا صاحب جی شدید گرمی میں بھی پینٹکورٹ پہنے بیٹھے ہوئے تھے اور دو ونڈو اے سی فل آب و تاب کے ساتھ چل رہے تھے اور صاحب کو سردی بھی محسوس ہو رہی تھی میں نے کہا جناب ایک بند کر دیں تاکہ بل کم آئے گا تو صاحب بہادر بولے اساں کرائے بل اپنی جے وچو دینائے منٹو کہتا ہے کہ میرا ذہن فوراں اس محلہ کی نائکہ کی طرف چلا گیا کہ دونوں کے مقالمے اور سوچ ایک ہی جیسی تھی تب میں پورا معاملہ سمجھ گیا یعنی اس ملک کے تمام ادارے ایسی ہی نائکہ سوچ رکھنے والے افراد کے ہاتھوں میں ہیں قادیعظم محمد علی جناہ کی یہ عادت تھی کہ کمرے سے نکلتے وقت بجلی کے سارے بٹن بند کر دیا کرتے تھے اپنے گھر میں ہوں میرے یہاں ہوں یا کسی میزبان کے گھر میں ہر جگہ ان کا یہی معمول ہوتا تھا اور جب میں ان سے پوچھتا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں ایک وولٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے میں ان سے آخری بار اکتیس اغسط انیس سو سنتالی کو گورنر جنرل ہاؤس میں ملا تھا ہم کمرے سے نکلے تو وہ مجھے سیڑیوں تک چھوڑنے آئے اور کمرے سے نکلتے وقت انہوں نے حسب آتت خود ہی تمام سوچ آف کر دیئے میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ گورنر جنرل ہیں اور یہ سرکاری قیام گاہ ہے اس میں روشنیاں جلتی رہنی چاہیے تو قائد نے جواب دیا کہ یہ سرکاری قیام گاہ ہے اس لیے تو میں اور بھی محتاط ہوں یہ میرا اور تمہارا پیسہ نہیں یہ سرکاری خزانے کا پیسہ ہے اور میں اس پیسے کا امین ہوں اپنے گھر میں تو مجھے اس بات کا پورا افتیار تھا کہ اپنے گھر کی بطیاں ساری رات جلائے رکھو لیکن یہاں میری حیثیت مختلف ہے تم زینے سے اتر جاؤ تو یہ بٹن بھی بند کر دینا سبحان اللہ کیا بات تھی یہ تھے سچے لیڈر اور یہ ہوتا ہے لیڈر سوچئے گا ضرور